ناظرین ایک نیا آئینی بہران آتے آتے شاید ٹل گیا ہے اب ٹلہ ہے یا نہیں یہ تو ہمیں نہیں معلوم کیونکہ صدر مملکت جو ہیں ان کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے اور کامران یوسف صاحب جو ایک صحافی ہیں انہوں نے یہ خبر نشر بھی کی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ذرائع سے یہ پتا چلا ہے اور پھر ظاہر سی بات ہے جب اس کی تصدیق کی گئی تو کچھ صدر مملکت کے یعنی کہ ایوان صدر کے جو ذرائع ہیں وہ ہاں بھی کہہ رہے تھے اور نہ بھی کہہ رہے تھے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ صدر مملکت چاہتے ہیں کہ سبتمبر میں ان کی ریٹائرمنٹ ہے اس سے جانے سے پہلے وہ الیکشنز کی اناؤنسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھے لیکن الیکشن کمیشن نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ آئینی طریقے سے اسیمبلی جب ٹوٹ گئے اپنی مدت پوری کر کر اور ففٹی ٹو جو ایک شک تھی وہ تو اب ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے صدر اسیمبلیاں پہلے توڑ سکتے تھے اب تو وہ ریورس ہو گئی ہے پارلمنٹ کو تو الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کیونکہ اکھے اتھارٹی ان کے پاس ہے تو وہ الیکشن بھی خود کرائیں گے اب سارا گڑبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایک انڈیکیٹیو ڈیٹ دے دی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہلکا بندیاں ہیں وہ تقریباً تیس نومبر دو ہزار تئیس تک مکمل ہو جائیں گی اور اس کے بعد عام انتخابات جو ہیں یعنی کہ الیکشنز جو ہیں پاکستان میں وہ اٹھائیس جنوری کو ہو سکتے ہیں ممکنہ ڈیٹ یا پھر اگر تھوڑے سے ڈیلے ہوئے تو فورت فیبرری کو ہو سکتے ہیں سو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سپٹیمبر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے ہلکا بندیوں کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ ڈیلے ہو آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر اندر ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پولٹیکل پولرائزیشن اور ٹرمائل اپنی جگہ موجود ہے تو صدر مملکت سے مطلب ہے جو بھی طاقتیں ملی اور جو بھی لوگ ملے انہوں نے ان کو کنونس کیا کہ آپ یہ ایک ڈیٹ اناؤنس نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس پر بھی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی اس حوالے سے یہ کہا گیا تھا بہت تنقید ہوئی تھی انہوں نے دو جو بلز ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا میں نے تو سائن ہی نہیں کیا میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا لیکن اس پر انہوں نے کوئی اختلافی نوٹ بھی نہیں لگایا لیکن اس حوالے سے کوئی انکوائری انیشیئٹ نہیں کی گئی اور اگر کوئی انکوائری انیشیئٹ بھی ہوئی ہے انیشیئٹ بھی ہوئی ہے ایوان سدر میں تو اس کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں یعنی کہ سدر ملک کے ایک ایسا عوضہ ہوتا ہے سپریم کمانڈر ہوتے ہیں اور انہوں نے ایک ٹویٹ کر دی اور اس کے بعد اس کا کوئی خبر جواز نہیں ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے